نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ گھر کی کوئی عورت یا لڑکی اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کے نام سے قرآن کریم ختم کرتی ہے قرآن کریم جب ختم ہو جاتا ہے تو اب مسئلہ آتا ہے قرآن کریم بخشوانے کا اور ہمارے یہاں رواج یہ ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم بخشنے کا کوئی الگ سے نیا طریقہ ہوتا ہے یا کوئی دعا وغیرہ ہوتی ہے اس وجہ سے ہمارے یہاں جب کوئی اپنے گھر میں قرآن کریم ختم کر دیتا ہے تو عالم کے ساتھ پاس میں یا اپنے امام صاحب کے پاس میں بھیج کر کے وہ لوگ قرآن کریم بخشواتے ہیں ہمارے سامنے بھی یہ بہت سی مرتبہ آیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پرچے کے اوپر قرآن کریم لکھ کر لاتے ہیں کتنے قرآن کریم پڑھے گئے ہیں اور جن کے نام سے پڑھے گئے ہیں ان کے نام لکھ کر لاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کلام پاک ان کے نام سے بخشوانے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم بخشنے کا یا قرآن کریم بخشوانے کا کوئی الگ سے نیا طریقہ نہیں ہوتا قرآن کریم کا عصال ثواب اپنے میجید کو پہنچانے کے لیے اس کو ہمارے یہاں قرآن کریم بخشوانہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے کوئی الگ سے دعا نہیں ہے بلکہ اگر ہم خود جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلان رشتدار کو یا فلان میرے عزیز کو اس کا ثواب پہنچائے بس اتنا کہنے سے اسال ثواب ان کو پہنچ جائے گا جس کو ہم قرآن کریم بخشوانہ کہتے ہیں قرآن کریم ان کے نام سے بخشا جائے گا اس کے لیے عالم صاحب کے پاس بھیجنے کی یا امام صاحب کے پاس پرچے پہ نام لکھ کر بھیجنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہتر یہ ہے البتہ کہ ہم جب قرآن کریم اپنا ثواب پہنچائے اپنے مردوں کو اس کے ساتھ میں جو دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں خاص کر کے انبیاء کرام ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو اس اسال ثواب کے اندر شریک کر لیں اس طریقے سے کہلے کہ یا اللہ میں نے جو یہ کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اور صحابہ کرام تابعین تب تابعین اور اسی طریقے سے ہمارے جو عزیز و اقارب نشتہ دار جان پہچان کے لوگ ہیں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ان تمام کو پہنچا اور خاص کر کے ہمارے جو عزیز وہ فلا انتقال کر چکے ہیں یا اللہ خاص طور سے اس کا ثواب ان کو پہنچا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جب یہ اشارہ ثواب اس طریقے سے پہنچائیں گے پوری دنیا کے انسانیت کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جب ہم اس میں شریک کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ان تمام لوگوں کو بھی پورا ثواب ملے گا اور جن کے نام سے آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ ان کو بھی پورے قرآن کا ثواب ملے گا اور خاص کر کے جو آپ نے ثواب بھیجا ہے یا آپ نے نیکی کا کام کیا ہے آپ کو بھی اس کے بدلے میں ڈبل نیکیا ملیں گی تو اس طریقے سے اثارہ ثواب پہنچائیں اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دیں جس کے نام سے آپ نے پڑھا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ قرآن کریم جو پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فنا رشتہ دار کو پہنچا دے بس اسی کے دریئے سے قرآن کریم کا ثواب پہنچ جائے گا اس کے لئے کسی عالم سے کہنے کی یا کسی امام سے پڑھوانے کی بخشوانے کی یہ ضرورت نہیں ہے ہم خود بھی اس حالے ثواب پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں